ڈاکٹر شہزاد آشمی آپ کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں جو میں آپ کو بھی بتانے والا ہوں تو پھر مشتری خوشیار باش اس لئے اس ویڈیو کو توجہ سے سنیے اینے تک دیکھیں اور یہ سارے علامتیں اپنے اندر تلاش کیجئے کیونکہ یہی وہ رائٹ ٹائم ہے کہ آپ اپنے جسم میں ان علامتوں کو دیکھتے ہوئے اپنا خیال رکھیے اپنے لائف سٹائل ریورس کیجئے اور آنے والے اس موزی دشمن سے بچ جائیں دنیا میں موت کا سب سے بڑا سبب کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہیں اور دل کے امراض میں پھر سب سے بڑی سبب ڈائیبیٹیز ہیں شگر کا مرض ہے ڈائیبیٹیز ایک بہت ڈیبلیٹیٹنگ ایلنیس ہے سر سے لے کر پاؤں تک کوئی ایک سیل حیث نہیں جس کو یہ افیکٹ نہ کرتی ہو اس میں آنکھوں کے امراض بھی آتے ہیں امراض گردہ بھی ہیں امراض مسانہ بھی ہیں حازمے کے مسائل ہیں پاؤں کی جلن ہے سلیپ لیسنیس ہے لیکن سب سے بڑا اس کا اثر کارڈیو ویسکولر ڈیلنیس ہوتے ہیں ناظرین کہتے ہیں کہ ڈائیبیٹیز میلائٹیس ایکچولی دی ایلنیس اف تھی ہرٹ یعنی کتنی حیرت کے بات ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈائیبیٹیز خون کی نالیوں کو سکیٹتے رہتی ہے اور بالاخر اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کی اپنی پناہ میں رکھیں ڈائیبیٹکس کے جو کارڈیو ویسکولر ڈیلنیس ہوتی ہے ٹاپ اپ اپ ای لیسٹ آتی ہے ڈارک سکن ایک انثوسیس نیگری کینس میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں کہ بعض لوگوں کی جلد میں بگلوں کے اندر یا رانوں کے اندر یا گردن کے پچھلے اسے پہ سکن ڈارک ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ اس کو ایزی نہ لیں اور کوئی بھی بلیچے گیجٹ لگا لگا اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا فوسٹنگ شوگر چیک کرائیے اور انسولین ریزیسٹنس کی طرف توجہ کیجئے سیکنڈ اید سکن ٹیکس سارے جسم کے اوپر ایک دو تین چار اکہ دو کہ تو سکن ٹیکس بنتے رہتے ہیں لیکن اگر یہ آپ کے جسم پر زیادہ بن رہے ہیں اور فیٹی ایریاز میں زیادہ ہیں گروین میں زیادہ ہیں یا گردن کے پیچھے یا بکلوں میں زیادہ ہیں تو یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے آگے چل کے ڈائیبیٹک ہونے والے ہیں سمجھ جائیے ابھی سے ان کو کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے بھلے آپ ان کو کٹوانے دیں لیکن بیسک آپ کو خبر لینی ہوگی کہ ڈائیبیٹیس اندر پر ورش پا تو نہیں رہی ایک سریز تھی سکن سپارٹس بعض لوگوں کو اور تو کوئی علامت نہیں ہوتی لیکن ان کی پنڈلیوں یعنی کاف مسلز کی جو ہڈی ہے جس کو ہم ٹی بی اے کہتے ہیں اس کی اوپر ریڈ کلر کے سپارٹس ہوتے ہیں پھر آتا ہے زینتھی لیس باز آنکھ کی آدھرونی سائیڈ پہ یہ دیکھیں اس کی تصریف میں آپ کو دکھا رہا ہوں اٹ می بی ای سائن آف دی اٹ می بی ای سائن آف دی ارلی ڈائیبیٹیس سکن کی یہ علامتیں یہ نشانیہ بتانے کے بعد ایون اگر آپ کے اندر یہ نہیں ہیں لیکن اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کا انرجی لیول ڈاؤن ہو رہا ہے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے اور ہیں آپ کے اے راؤنڈ آپ ان کو چیک کیجئے یو می بی ون آف دوز جو کہ ہر وقت خود کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں حالکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی نیند کا لیول بھی پورا ہے وہ آٹکنڈر کی نیند بھی لیتے ہیں ان کے ڈائیٹ بھی بہت اچھی ہے فریقونٹ نیل انفیکشنز ایسے لوگ جن کو فیوچر میں ڈائیپیٹیز آنے والی ہوتی ہے ان کے نیل فنگس کی انفیکشن میں بار بار مبتلا ہوتا رہتے ہیں پاؤں کے ناکھن زیادہ متاثر ہوتے ہیں فوٹ انفیکشنز بڑا ٹیپیکل سائن ہے جو کہ کلینکلی عام طور پر ہم سب سے زیادہ دیکھتے ہیں ایسے مریض آتے ہیں جن کے بار بار کبھی ناکھن میں کوئی زخم لگتا ہے تو وہ ٹھیک ہونے میں نہیں آتا پاؤں میں لگتا ہے تو وہ ٹھیک ہونے میں نہیں آتا اور ڈاکٹر ان کو انٹیبائٹک دیتے رہتے ہیں لیکن کبھی بھی ان کی ایچ بی اے ون سی کا لیول چیک نہیں کراتے انٹیبائٹک سے کام نہیں چلتا اس کی تھارو انویسٹیگیشن ضروری ہے کیونکہ بلڈ ویسلز کی دشمن ہے یہ بلڈ ویسلز کو شرنگ کر دیتی ہے اور کچھ لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفٹر فارٹی یا فارٹی فائیو ان کے پنڈلیوں کے بال ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پنڈلیاں بالکل ایسے شفاف ہو جاتی ہیں جیسے ان کے پر کبھی بال تھا ہی نہیں یہ بھی ایک نشانی ہے ارلی ڈائیبیٹیز کی کیونکہ بلڈ ویسلز شرنگ کر رہی ہے اور جو بلڈ سپلائی ہے توورز دی ہیئر فالیکلز وہ کمپرومائز ہو چکی اور بال گننا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے اندر ان میں سے کوئی علامت ایک ہی ایک سے زیادہ پائی جاتی ہے تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے اور اس نے آپ کے ایک دو ٹیسٹ کرا کے آپ کو وقت سے پہلے آگاہ کر دینا ہے کہ بھائی دس is the point where you are standing at the moment اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کو پری ڈائیبیٹک ڈاکٹر نے ڈیکلیئر کر دیا ہے یہ آپ کی فیملی ہسٹری میں ڈائیبیٹیز آ رہی ہے تو بھی گھورانے کی ضرورت نہیں ہے یہ یاد رکھی کہ ڈائیبیٹیز 2 is absolutely preventable and reversible آپ اپنے لائف سٹیل کو ٹھیک کیجئے کھانا پینا زرہ کم کیجئے دن میں دو ٹائم سے زیادہ نہ کھائیے میٹھا ریفائنڈ شگر اپنے زندگی سے ختم کر دیجئے ویڈ ریڈکشن must ہے یہ ساری سارے آپ کی سکن ٹیگز بھی گر جائیں گے آپ کے جو ایک انتھوسس اگری کان سے وہ ختم ہو جائے گا آپ کی شن کے اوپر بال دوبارہ آنے لگ جائیں گے اچھے لائف سٹیل کے ساتھ ذاتی طور پہ میں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ یہ دو ٹیسٹ کروا لیجئے جو میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں ان کو نوٹ کر لیجئے نمبر ایک HPA1C اور نمبر دو فاسٹنگ بلڈ شگر یہ دو چیزیں ٹیسٹ کروا لیجئے اسی سے آپ کو ایک بہترین اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اس وقت کس جگہ پہ کھڑے ہیں میرا فون روبر نوٹ کر لیجئے 0312 6787833 اگر آپ مجھ سے مشورہ کرنا چاہیں گے تو اس وٹس اپ نمبر کے اوپر آپ اپنے ریپورٹیں اور اپنے میڈیکل ہسٹری مجھے بتا دیجئے